آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک کوئی چیز جو قیامت کے دن مومن کے طرازوں میں رکھی جائے گی حسن اخلاق سے زیادہ بھاری نہیں بس بے شک اللہ تعالیٰ بے حجا اور بس زبان کو نا پسند کرتا ہے اسلام میں حسن اخلاق سے پیش آنے کا حتم دیا گیا ہے باست نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد حسن اخلاق کی تکمیل بتایا گیا ہے حالانکہ انبیاء کا آنہ اپنے اندر کئی مقاصد لیے ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہے ایک دوسری حدیث میں فرمایا بے شک میں تو بھیجا ہی اس لئے گیا ہوں کہ اخلاق حسن کی تکمیل کروں حسن اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیازی صفت ہے اخلاق کے انبیاء کی امتیازی صفت ہے اور یہی صفت اسلام کی احشات میں اہم کے دار ادا کرتی ہے حضرت ابو زرحہ پاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھائی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کو حلاق حسن کی تعلیم دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے حسن اخلاق کی صفت عطا کرنے کی دعا کی کہ ہمبر کی دعا کوئی معمولی چیز نہیں دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں خدایا تم مجھ کو بہتر سے بہتر اخلاق کی طرف رہنمائی کر تیرے علاوہ کوئی بہترین اخلاق کی رہا نہیں دکھا سکتا حسن اخلاق کامل مومن کی نشانی ہے ایک میاری اچھے اور کامل مومن کی نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اچھے اخلاق کا حامل ہوتا ہے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مومنوں میں سے ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے نزان قیامت میں بھاری عمل حسن اخلاق کا ہوتا ہے حسن اخلاق قیامت میں پلڑا عمال میں بہت بھاری عمل کی حیثیت حاصل ہوگی ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے قیامت کے روز ترازو میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی کہ حسن اخلاق والا اپنے حسن خلق سے ہمیشہ کے روزہ دار اور نمازی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے حسن اخلاق پہ ترین اتیہ خداوندی ہے سب سے اچھا اتیہ جو قدرت کی طرف سے انسان کو عطا ہوتا ہے وہ حسن اخلاق ہے حسن اخلاق انسان کی عظمت کو چاہ چان لگا جاتا ہے اس بارے میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لوگوں کو قدرت الہی کی طرف سے جو چیزیں اتا ہوئی ہیں ان میں سب سے بہتر اتیہ اچھے اخلاق ہیں دور حاضر میں اخلاق حسن اخلاق کی امیت بہت بڑھ گئی ہے آج ہماری گفتگو، اشاروں اور روئیوں سے دوسرے مسلمان بدزن ہیں جس سے ہمارے معاشرتی تعلقات میں کھو گواری نظر نہیں آتی بلکہ ہر طرف نفرتوں کے علاو بھڑک رہے ہیں اس لئے آج کی زخمی انسانیت کے ذہنی اور جسوانی دکھوں کا مداوہ صرف حسن اخلاق ہی میں ہے بد اخلاقی کے وجہ سے معمولی معمولی اختلافات بڑھ کر بڑے بڑے سانیات کا باعث بنتے ہیں جبکہ بڑے بڑے مسائل اچھے اخلاق کی بنیاد